پتھر سریاز کرتو میرے بھائیو اللہ کے واسطے اب توبہ کر جاؤ اب نمازن سستی نہ کرو اب کافر کی شبیمت پناو اب اپنے آپ کو اسلامی تشخص ملاؤ پتہ نہیں کہا وہ چکی ادھر کو آ جائے ہوا کی لغام دھیلی ہو چکی ہے اور اللہ کا کھوڑا باہر نکلتا ہوا آ رہا ہے صرف ایک توبہ ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے صرف ایک توبہ ہے جس سے ہم بچ سکتے ہیں نہ تو کوئی جلسے کرنے سے یہ کام ہلو گا نہ حکومت والوں کو گانیاں دینے سے مسئلہ حل ہوگا نہ امریکہ والوں کو گانیاں دینے سے مسئلہ حل ہوگا مسئلہ حل ہوگا صرف توبہ کرنے سے توبہ کرنے سے توبہ کرنے سے اگر توبہ نہ ہوئی اور اس محبوب کا دامن نہ تھاما اور اللہ کے رسی کو مضبوط نہ پکڑا تو کوئی طاقت نہیں میرے بھائیو جو اللہ پاک کی پکڑ سے ہمیں بچا سکے اللہ کو کون عاجز کر سکتا ہے کافر اور مسلمان کے فیصلے کی جگہ دنیا نہیں ہے مسلمان اور ہندو دہریہ اور مشرق ان کے فیصلے کی جگہ دنیا نہیں ورنہ حسین کبھی شہیدنے ہوتے پر حضرت یحیہ کی گردم نہ کٹتی اور زکریہ علیہ السلام کے سر پہ آرہ نہ چرت آرہ رکھانے چیرہ نہ جاتا ٹی پوش شکست نہ کھاتا سراج و دولہ شکست نہ کھاتا اور نجف خان دلی کا سودہ نہ کرتا اور مردہ الہی بخش اور نباب شجاو دولہ یہ دلی کے سودے نہ کرتے اور جنرل بخت خان یہ شکست نہ کھاتا یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے کبھی اچھوں کو تڑپایا جاتا ہے گروں کو اٹھایا جاتا ہے کبھی اچھوں کو نوازا جاتا ہے کبھی گروں کو ڈھیل دی جاتی ہے گروں کو نوازا نہیں جاتا گروں کو ڈھیل دی جاتی ہے وہ ڈھیل کو سمجھتے ہیں ہم شہزور ہو گئے ہم طاقتور ہو گئے مالک مکان نے دیکھا نہیں مکڑی نے جالے کندی ہے چاڑوں طرف جالے گنے گئے اب مکڑیاں فخر کر رہی ہم بڑے طاقتور دیکھو ہم نے ساری محراب کو اپنے تانے بانے سے بن کر رکھ دیا ہے کوئی ہمارے مقابلے میں ہے کوئی ہمارے مقابلے میں ایک دن موازدن کی نظر پڑ گئی یہ تو سارے مکڑیوں کے جالے آ گیا اوہو میں نے تو دیکھا ہی نہیں اس نے چھڑی کو اٹھایا ایک ہی یوں کیا ایک ہی یوں کیا سارے جالے اٹھا کے باہر اور مکڑیوں کا نشان مٹ گیا اللہ پاک کو تو یوں بھی نہیں کرنا پڑے گا اللہ کو کچھ کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا اللہ کو کچھ کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا کن کن یہ کہنا نہیں پڑتا یہ تو اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لئے کہا ہے کہ میں کہتا ہوں کن ہو جا وہ ہو جاتا ہے اسے کن ہمیں سمجھانے کے لئے اس نے کہا ہے اس کا ارادہ اس کی چاہت ہے اس کا ارادہ اس کا وجود ہے جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا میرے بھائیو اللہ کے واسطے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ڈھلو آج توبہ کے بغیر کوئی جائے پناہ نہ ہوگی کہیں کوئی راستہ نہیں ملے گا مجھے قوم یونس یاد آ رہی ہے جب ان پر اللہ نے عذاب کو ڈالا تو یونس علیہ السلام تو پہلے چلے گئے تھے جب ان پر عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے جب دیواروں کو کالا کیا تو سارے نین بہر آگئے مرد الگ عورتیں الگ بچے الگ سب زمین پر گر گئے اور رونے لگے اور پکارنے لگے اللہ تعالیٰ نے آئے ہوئے عذاب کو اٹھا دیا یہ اس وقت میں جو امت پر حال آیا ہوا ہے اس کو ایٹمی طاقتیں نہیں روک سکت ہم نے جو ایٹمی طاقت بن کے دیکھ لیا کیا حاصل ہوا ہے ایٹمی طاقت بننے کے بعد ہمیں کیا ملا ہے میرے بھائیوں میرے بھائیوں ساری دنیا کے لشکر ہماری حفاظت کو آ جائیں اگر توبہ نہ ہوئی تو اللہ کے نظام کو کوئی بدل نہیں سکتا بے نمازیوں سے فیصلہ بات بھرا ہوا ہو اللہ کی مدد کہاں سے آئی گانے سننے والوں سے جہان بھرا ہوا ہو اللہ کی مدد کہاں سے آئی ماباپ کے نافرمانوں سے جگ بھر چکا ہو عورتوں کی بے پردگی سے بازاروں میں آگ لگی ہوئی ہو حیاء کے جنازے اٹھ چکے ہوں جس امت نے حیاء کو پھیلانا تھا وہ زنا کے اڈے شلائے جس امت نے پاک دامنے کو پھیلانا تھا وہ شراب کے بھر خرید و فروخت کے بازار کرمائے جس امت نے حلال کاروبار کے نظام چنانے تھے وہ سود کی بڑی 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 بندے کے کھڑی کر کے بینکوں کا نام دے کر ساری امت کو سود میں پھنسائے جو جوے کو مٹانے آئے تھے وہ جوے کو پھیلانے کے لیے آئے جو عدل کو مٹانے آئے زندہ کرنے آئے تھے وہ ظالم بن بیٹھے جب ساری امت اس چیز میں گرفتار ہوگی قرآن ناعشنا کلام بن گیا گانا بجانا زندگی میں داخل ہو گیا اور میں حرار ہوتا ہوں جب اخبار پر نظر پڑتی ہے موسیقی روح کی غزہ ہے اس قدر بھی جہالت آنی اس قدر بھی دنیا نے اندھا ہونا تھا کہ روح جو اللہ کا لطیف عمر ہے اس کی غزہ نہ فرمانی روح جو اللہ کا اتارا ہوا عمر ہے اس کی غزہ شیطان کا نغمہ اس کی غزہ شیطانی بانسریاں اس کی غزہ شیطانی شائری کوئی اس سے بڑا اندھیر کیا ہوگا رات کے اندھیریں اتنے اندھیر نہیں ہوتے جتنا علم کے غلط ہو جانے سے اندھیر آتا ہے میرے بھائیو میرے بھائیو آنکھوں کے اندھیر ہونے سے اتنا اندھیر نہیں آتا جتنا علم کے غلط ہو جانے سے اندھیر آتا ہے امت کا درد محسوس کرو ایک چور کا ہاتھ کٹا تھا اللہ کا نبی تڑپ تڑپ گیا تھا دیکھتے نہیں اس چھے بر آدم میں کیسے امت زبا ہو رہی ہے پچھلے ڈیڑھ سو سال کی تاریخ تو پڑھو سترہ سو ستاون سے آج تک کی تاریخ تو پڑھو کہیں دیکھو تمہیں کوئی شما جلتی نظر آئی ہو لیکن مجھے رونا اس بات کا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کوئی نہیں جلسہ ہوا تقریریں ہوئیں توبہ تو کسی نہیں بھی نہیں جلسے میں ہی سب نے نماز چھوڑ دی جلوس نکالا نماز سب نے چھوڑ دیا تو پدھلے جلانے سے گالیاں دینے سے کیا اللہ اپنا نظام بدل دے گا کیا اللہ اپنی سنت بدل دے گا کیا اللہ اپنا طریقہ بدل دے گا لن تجدہ لسنت اللہ تبدیلا لن تجدہ لسنت اللہ تحویلا اللہ اپنی سنت کیسے بدلے وہ تو کریم ہے رحیم ہے ایسا پکارنے والا حسانی کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے انہی سے میں روایت کر کے سنا دیتا ہوں کہ ایک آدمی پتھر کو پوچھتا تھا پتھر کو یا سنم ستر سال کہتا رہا یا سنم ایک دن غلطی سے نکل گیا یا سم تو اللہ نے کہا لبیق لبیق یا عبدی میرے بندے میں حاضر میں حاضر میں حاضر فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تو آپ کو جانتا ہی نہیں اور غلطی سے پکارا اللہ تعالی نے کہا ستر سال سے انتظار کر رہا تھا کبھی تو پکارے گا آج جو پکارا جائے غلطی سے میں جواب دوں گا اسے غلطی سے پکارا جائے وہ پھر بھی جواب دیتا ہے جب اس کے سامنے روکے اسے پکاریں گے اور اس کے سامنے آنسو بہائیں گے تو پھر وہ ہمیں نہیں کوکا پھر ہمیں یاد نہیں کرے گا اب تو میرے بھائیو آنکھیں کھول لو اللہ کے واسطے قل یا ایوہ القافرون لا اعبد ما تعبدون آج اس صورت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے پھر قرآن میں اللہ نے یا ایوہ القافرون جیسا سخت لفظ کہیں نہیں کہا یا ایوہ الذین کفروا یا اہل الكتاب اس طرح اللہ نے کافروں سے بھی بات کی ہے تو یا ایوہ الذین کفروا ذرا کام نرم ہو گیا یا اہل الكتاب لفظ ذرا نرم ہو گیا ایک جگہ یا ایوہ القافرون اے کافروا اے کافروا صرف ایک جگہ کہا ہے اے کافروا کیوں وہ آئے تھے کچھ تم ہماری مانو کچھ ہم تیری مان لیتے ہیں کافر آئے تھے حضور کے پاس کچھ تم ہماری مانو کچھ ہم تیری مان لیتے ہیں تو مل جڑ کے کام چل جائے گا تو صرف اس ایک جگہ اللہ نے نفرت دلانے کے لئے کہا اے کافروا اے گندگی کے بھرے ہوئے انسانوں تمہاری معاشرت اور ہے ہماری اور ہے میں سوچتا تھا کہ اللہ نے جہاں یا ایوہ القافرون کیوں کہا مجھے اس کا جواب نہیں ملا کسی تفسیر میں ابن القیم رحمت اللہ کی تفسیر میں مجھے اس کا جواب ملا کہ انہوں نے اس نقطے کو اٹھایا کہ اللہ نے یا ایوہ القافرون کیوں کہا انہوں نے تو بہت سی باتیں اس میں بیان فرمائیں میں اس میں سے ایک کوئی ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ قافر کی معاشرت کی نفرت بٹھانا چاہتا تھا اب تو شادی پہ مہندیاں شوڑ دو اب تو ڈھول بجانے شوڑ دو اب تو لڑکیوں کا نچانہ شوڑ دو اب تو نبی کی غلامی میں نظر آؤ اتنی وردی تو پہن لو کہ آپ جلتے ہوئے محمدی نظر آئیں اتنی نفرت تو دکھا دو اللہ تعالیٰ لگو یا اللہ اے دیکھ ہم کافر سے ہمیں کافر سے نفرت نہیں ہے اس کی ذات سے نہیں اس کے عمل سے نفرت ہے اس کے ظلم سے نفرت ہے اس کے قبر سے نفرت ہے وہ آج کلمہ پڑھ لیں ہمارے بھائی ہیں حضر ویشی ربی اللہ تعالیٰ نے حضرت حمزہ کو شہید کیا چچا کا قاتل کون معاف کرتا ہے چچا کے قاتل کو لیکن حضور کے سامنے آکے کلمہ پڑھا آپ نے مستر دیتا ٹھیک ہے جاؤ معاف کیا کیوں کلمہ پڑھ لیا ہماری لڑائی کفر پر ہے نہ کہ کافر پر کفر پر کفر نکل جائے ہمارے بھائی ہیں کفر نہیں نکلتا ہمیں کفر سے نفرت ہے ہمیں زناف سے نفرت ہے زانی سے نہیں ہمیں شراب سے نفرت ہے شرابی سے نہیں ہمیں کفر سے نفرت ہے کافر سے نہیں ہمیں شرق سے نفرت ہے شرق سے مجرق سے نہیں اس کے شرق کی وجہ سے اس کی نافرمانی کی وجہ سے ہم بیزار اس کی شراب کی وجہ سے ہم بیزار یا ایوہالکافرون اے کافر و بڑا سخت کتاب ہے لا عبد ما تعبدون لا عبد ما تعبدون میں ان راہوں پہ نہیں چل سکتا جن پر تم چلتے ہو میری تمہاری راہیں جدا ہیں میری عبادت بھی اور میری معاشرت بھی اور میری ترتیب زندگ بھی اور میرا تمہارا کبھی استفاق نہیں ہو سکتا کچھ سمجھاؤ میں تو اتنوں کو اب آپ کئی ہزار بیٹھے ہو آپ آگے میری آواز پہنچاؤ جروز کی شکل میں نہیں محبت کی شکل سمجھاؤ یہ سکول والوں کو سمجھاؤ اب تو شرواریں پہنائیں اب تم کے گلوں سے بھولانی کی تائیاں نکال دیں آپ پی چلتے پھر تم محمدی نظر آؤ اب تو تم غلام رسول بن جاؤ اپنی بھنوں کو تو پھر کب بنوں گے اس حال میں مر گئے فتنوں نے پہنتے ہوئے دانیاں مڑاتے ہوئے تائیاں لگاتے ہوئے اگر اس حال میں مر گئے آج کے دور میں تو اگر اللہ کے نبی نے قیامت کے نبوچھ لیا تم نے کن کی معاشرت کو چاہا جو تمہارے سامنے میری اولاد کو ضعہ کر رہے ہیں ہم حضور کی اولاد ہیں وہ ہمارے باپ ہیں ہم ان کے بیٹے ہماری عورت ان کی بیٹیاں اس کی شفقت ایسی تھی کہ دنیا سے جانے کا وقت آیا تو ایک ہفتہ پہلے صحابہ ملنے ہے تو آپ ان کو دیکھے رونے لگے اور اشارت فرمایا میرا تمہیں آخری سلام ہے اور دیکھو جو میری امت آئے ان کو کہنا تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ گیا تھا اور قیامت تک جو میری امت ہے ان سب کو کہنا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ گیا تھا اب تو اس سے وفا کر لو بھائیو کوئی تھوڑا سا طائف کا قصہ یاد کر لو چشم تصور میں چودہ سو سال پیشے بڑھ کے دیکھو جب کائنات کے جولہ حبیب اللہ سید القولین فخر کائنات کو تین میل کافر پتھر مار رہے ہیں اور سنگ باری ہو رہی پتھر پہ پتھر پڑ رہے ہیں لہو کے سوارے چھوٹ رہے ہیں اور وہ آجز عزوف کی تفسیر بنا ہوا جان بچاتا بھاگ جا رہا ہے اس حال میں بھی ان کے لئے بدعا کے لئے ہاتھ نہیں اٹھائے اس حال میں بھی ان کے لئے بدعا نہیں کی اب تو اس کا وہ قصہ یاد کر لو دیکھو وہ کیسے بے بس ہو کے گیرا بے ہوش ہوا سید بن حرسن اٹھایا باغ میں ڈالا جو جانی دشمن تھے انہوں نے بھی اللہ کے نبی کے جب یہ حال دیکھا عطبہ اور شعبہ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے جس کو دیکھ کر دشمن بھی رو پڑے اس کی امت آج میں اس کی سنتوں پر چھوٹیاں چلائے کیا کر رہے ہو میرے بھائیو جب آنکھیں کھولو گے کب تمہارے کاموں کے پردوں ہٹیں گے کب بات اندر اترے گی کب میری سمجھو گے کب کب اللہ اس کے رسول کی سمجھو گے اور اپنے نفس کی غلامی سے اگر آج بھی نہ نکلے آج بھی نہ نکلے پہلے تو میرے محترم بھائی اور دوستو آنکھیں بنتیں یہ دھماکیں فان کھولنے کے لئے کافی نہیں ہیں یہ معصوم بچوں کو چیخ و پکار پر بھی تمہارے کان کے پردے نہیں ہل رہے کان کے پردے نہیں ہل رہے تمہیں ٹیلیوین کی سکرین پر جلتی ہوئی آگ نظر نہیں آ رہی تم معصوم بچوں کے لاشے بکھرتے نظر نہیں آ رہے کب آنکھوں کو آنکھوں سے پردہ اپنا سینہ زخمی کر گیا جو تمہارے لئے اپنی بیٹیوں کی طلاق سہ گیا پیٹ پہ دو دو پتھر باندھ گیا اپنی اولاد کے قتل ہونے کو برداشت کر گیا دل سے بے در ہونا سہ گیا پاٹھ لگے کپڑے پہن گیا اور تین تین دن کھانا نہیں کھایا چار چار دن لکمہ نہیں کھایا ساری ساری رات وہ رویا وہ تڑپا وہ مشرہ وہ بے قرار ہوا تو میں اس کی قربانیوں کا واسطہ دیتا ہوں جو اس نے عرفات کے میدان میں پانچ گھنٹے اونٹ پہ بیٹھ کے بے قرار ہو کر دعا مانگی مزدرفہ میں دعا مانگی تئیس برس دعائیں مانگی اور اس کے ان خون کا واسطہ دیتا ہوں جو اس کا عہد کے پہاڑ میں کے دامن میں بہا تھا جو تائف کی وادی میں بہا تھا جو اس کے دانت پھوٹے تھے وہ جو بے ہوش ہو کے گیرا تھا اس کی شفقت دیکھو کہ پتھر کھائے دانت پھوٹے سخمی ہوئے بہوش ہوئے ہوش میں آتے ہی کہا یا اللہ انہیں عذاب نہ دینا انہیں کچھ پتا کوئی نہیں ہے اللہم اغفر لے قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اے اللہ انہیں کچھ پتا نہیں انہیں ماف کر دے انہیں ماف کر دے اور میرے بھائیو تمہیں اس دن کا واسطہ دیتا ہوں جس دن آپ کی ماں کہے گی تو میرا کچھ نہیں لگتا بی بی کہے گی تو میرا کچھ نہیں لگتا بیٹا کہے گا تو میرا کچھ نہیں لگتا بھائی کہے گا تو میں میں تجھے جانتا نہیں کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں نبی امتوں کو پہچاننے سے انکار کر کر گئیں گے نفسی 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 آدم علیہ السلام نفسی نفسی موسی علیہ السلام نفسی نفسی عبراہیم علیہ السلام نفسی نفسی عیسی علیہ السلام یا اللہ میں اپنی ماں مریم کبھی سوال نہیں کرتا نفسی نفسی ادھر مڑ کے دیکھو اس حشر کے میدان میں چلچلاتی دھوپ میں ایک ہستی ہے جس کی جھولی اللہ کے سامنے ارش کے آگے پھیلی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہا ہے یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی یا اللہ میری امت بچالے یا اللہ میری امت بچالے یا اللہ میری امت بچالے اگر میری نہیں سمجھ میں آ رہی میں ہاتھ جوڑتا ہوں میں تو ہاتھ جوڑ جوڑ تھک چکا بول بول تھک چکا میرے گلے میں درد بیٹھ گیا مستقل درد بیٹھ گیا سناتے سناتے میرے بھائیوں تمہیں اس نبی کی دن دعاوں کا واسطہ جو قیامت کے دن اللہ کے دروار میں تمہارے لئے مانگے گا جو تئیس برس مانگتا رہا میں کہاں سے الفاظ لوں کس حال میں سامنے کرنے کیا ارادہ ہے کس حال میں اس کے سامنے جانے کا ارادہ ہے کس شکل میں مرنے کا ارادہ ہے کس شکل میں اس کے سامنے کرنے کی جرت ہے اللہ کا واسطہ ہٹھو آ جاؤ پیسے آ جاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف آ جاؤ نکل جاؤ جماعتوں میں نکلو تبلیغ میں پھرو آج کاروبار کے وقت نہیں رہے کمائیوں کے وقت نہیں رہے نکل جاؤ اللہ کی راہوں میں تبلیغ وہ سفینہ ہے جس سے کچھ بچنے کی امید ہے اللہ صاحب نے فرمایا جب ہم نے بنی اسرائیل کو بندر بنایا تو صرف ان کو بچایا جو اوروں کو برائیوں سے روک رہے تھے نیک بھی رگڑے گئے اور بد بھی رگڑے گئے دونوں بستیوں کو بندر بنا دیا جو اپنی عبادت میں لگ گئے اور انہوں نے اوروں کو روکا نہیں وہ بھی بندر بنا دیا اور جو کھاتے تھے مشلی وہ بھی بندر بنا دیا صرف ان کو بچایا جو کہہ رہے تھے نہ کرو نہ کرو نہ کرو میرے بھائیوں اللہ کے واسطے اس اپنی اس اس غلط زندگی سے ہم واپس آ جائیں ہم واپس آ جائیں میں بھی توبہ کرتا ہوں آپ بھی توبہ کرو اس کو راضی کرو اس کو راضی کیے بغیر آج کوئی آج کوئی مسئلہ حل ہونے کا نہیں ہے اور اتنا آسان کام بتا رہا ہوں ادھر اپنے آپ سے اب لے ادھر آپ توبہ کریں گے ادھر اس کی مدد آ جائیں بھوک لگہ میں تمہیں عذاب دیکھتے کیا کروں گا پھر تم تعویٰ تو کرو تو میرے بھائیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آؤ لوٹو 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 اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں نگلو تبلیغ میں بستر اٹھاؤ دردر پھرو دھکے کھاؤ اللہ تعالیٰ کی رحمت پتہ رہے کس کی ٹھوکر کھانے سے جوش میں آئے اور امت کی ڈھائی سو سال کی مجھدار میں بھمار میں بھسی ہوئی کشتی جہاں پار کنارے لگے تو کوئی ہو تو صحیح جو امت کے لئے رونے والا ہو جو توبہ کرنے والا ہو جو آنسو بہانے والا ہو تو ان کو اوپر والوں کو چھوڑھو ہم توبہ کریں مسئلہ ہماری ذات کے ساتھ ہے مسئلہ ہماری ذات کے ساتھ ہے ایک ایک آدمی توبہ کریں گھر والوں سے توبہ کرائیں ٹھیک ہے نا کرتے ہونے توبہ سارے اور تم تو کرلو بھائی ہو تم تو کرلو آج کے بعد اتنی توبہ تو کرو کہ جلتے ہو غلام رسول نظر آؤ غلامی محمد میں نظر آؤ اتنا پیرہم تو پہن لو اتنا لباس تو بدل لو اتنی نفرت تو اللہ کو دکھا دو کہ یا اللہ ہمیں ان کی تہذیب سے بنفرت ہے وہ ہمارے خون کی ہولی کھیلیں اور ہمارے مچوں کو پتلوں نے پہنا کے سکولوں میں پھیلیں انبیاء کی مقدسر زمین لہو لوحان ہو اور ہم اتنی بھی نفرت نہ دیکھا سکتے ہیں کہ ہم ان کی تہذیب سے جدا ہو جائیں ان کی معاشرہ سے جدا ہو جائیں ان کے طریقوں سے جدا ہو جائیں کہ میرے بھائیو جلوس نکالو بڑا دبردست اپنے خلاف اپنے خلاف مارچ کرو کہ آج بات تجھے سطحہ ناس کروں گا تیری نہیں مانوں گا اللہ اس کے رسول کی مانوں گا افراد سے معاشرہ بنتا ہے تو کرتے ہونا توبہ بھائی کرتے ہونا پکی توبہ اور ان سے توبہ کرواؤ اور ان سے توبہ کرواؤ یہ وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا ہے اس میں رونے کا ہے آنسو بہانے کا ہے اس کے باؤں میں پڑنے کا ہے تو اپنے غضب کے فیصلے ہٹا دے اور اپنے رحم کے فیصلے متوجہ فرما دے جب تک کوئی فیصلہ نہیں بدلے گا ہم کشم نہیں کر سکتے بھروں تبلیغ میں پھروں بیرے بھائیو پھروں اللہ کے واسفے اس کے عظیم الشان کام اللہ تعالی نے دنیا میں اس وقت اس وقت کوئی نہیں چلایا امت کو توبہ پر لانے کے لئے گھر گھر پھرو دردر جاؤ اللہ کے واسفے بھائی باہر آجا مسجد میں آجا توبہ کر لے مسجد میں بیٹھ جا چھیک ہے سنت ہے بھڑو بھڑو مجھے موسیقی موسیقی